بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کے بذبان ساجر گندل آج اکیس دسمبر ہے سال دو ہزار پیس بڑا سیاسی دماکہ ہوا ہے مولانا فضل الرحمن کے خلاف ان کی پارٹی میں اب تک کی سب سے بڑی اور مؤثر بغاوت ہوئی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مولانا خود جھوٹا سیلیکٹڈ اور ڈیل کے چکر میں اور عمران خان اگلا بھی الیکشن جیتنے جا رہا ہے اس کے انانسمنٹ آج ایک عام پریس کانفرنس میں ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل اس ویڈیو میں میں آپ کے سامن رکھوں گا سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو بڑی محبت سے نوازتے ہیں اور وہ دوست جو مجھے ریگولر سنتے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ آج سے ایک مہینہ قبل میں نے آپ کو خبر دی دی کہ مولانا خلاف اس کی پارٹی میں ایک بڑی بغاوت ہو رہی ہے جب حافظ حسین آمد نے کچھ ایسی سٹیٹمیٹس دی سی جس کے بعد ان کو ترجمان کی ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا تھا بسیکلی اس سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے جمعیت علماء السلام کی تھوڑے تاریخی پسے منظر کو سمجھنا بڑا ضروری ہے جمعیت علماء السلام تسلسل ہے جمعیت علماء ہند کا مقتبہ دیوبند کی ایک عام جماعت جو قیام پاکستان سے پہلے وجود رکھتی تھی وہ جمعیت علماء ہند تھی اور یہ کانگرس نواز ہونے کا اس کو تانہ دیا جاتا ہے چونکہ یہ جماعت قیام پاکستان کے مخالف تھی لیکن جب پاکستان کا وجود قائم ہو گیا تو اس کے بعد مقتبہ دیوبند نے اپنی ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی اور انیس سو چھپن کے اندر جمعیت علماء اسلام قائم کی گئی اور اس کے امیر مفتی محمود کو منتخب کیا گیا اور یہ پورے پاکستان کے دیوبندیوں کا ایک جو سیاسی جماعت کی حیثیت اس کو ملی اور آپ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب انیس سو ستر کے انتخابات ہوئے اور ذلفکار علی بھٹو پورے پاکستان کے اندر بڑا مقبول تھا اور اس مقبولیت کے عالم میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر بھٹو کسی کھمبے کے ساتھ بھی ٹکٹ باندھے تو وہ بھی الیکشن جیت جائے گا لیکن اس مقبولیت کے باوجود بھی مفتی محمود کے خلاف دیرہ اسماعیل خان میں ذلفکار علی بھٹو نے الیکشن لڑا اور وہاں سے مفتی محمود نے ذلفکار علی بھٹو کو شکست دی اب یہ انیس سو ستر کا عوال ہے اور اس کے بعد مفتی محمود نے کیا بیٹا ستائیس سال کی عمر والا مولانا فضل و روان اس کو اس جماعت کا امیر منتخب کیا گیا اس کی دستار بندی کی گی لیکن اس موقع پر یہ جمعیت علماء اسلام دو حصوں میں تقسیم ہوئ اور بعض جو عقابرین تھے انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا وہ سمجھتے تھے کہ اس جماعت کو ایک نظریاتی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ستائیس سالہ بچے کو یہ ذمہ داری دی جائے اس سے بڑے اچھے اچھے عقابرین سیاست کی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ موجود ہیں زیادہ پڑے لکھے لوگ موجود ہیں زیادہ ان کو جو اے وہ ذمہ داری دینی چاہیے اس پر دو دھڑے بنے ایک جمعیت علماء اسلام سمیع العق گروپ بنا اور ایک جمع جمعیت علماء اسلام فضل و رمان گروپ بنا اس کے اندر پھر بعد ازام کوئی بڑا اختلاف واقع نہیں ہوا لیکن اب جو محمد خان شہرانی ہے مولانا محمد خان شہرانی یہ وہ شخصیت ہے جو این نے دو سو چونسٹھ سے میمبر قومی اسمبلی رہے سابق چیرمن اسلامی نظریاتی کانسل رہے لورا لائی سے زوب کے اندر ان کی پیدایش ہوئی اور لورا لائی سے ان کا تعلق ہے اور یہ میراج الاسلام جو مدرسہ ہے بنو وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور بتیس سال تک یہ ب علماء اسلام کے بلا شرکت غیر امیر رہے ہیں یہ اتنی عام میں شخصیت اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ اگلی بات جو میں بتانے والا ہوں آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگلے حوالے سے جو مستقبل ہے جمعیت علماء اسلام کو یعنی فضل و رمان کو سیاسی حوالے سے کتنا بڑا دھچکا لگنے جا رہا ہے چونکہ ان علاقوں کے اندر مذہبی ووٹ بینک کافی ہے اور لوگ مذہب سے عقیدت رکھتے ہیں مدارس کا ایک وسیع نیٹ ورک ہے اور یہ لوگ پچھل مرتبہ جب فضل و رمان نے اسلام آباد میں دھرنا دیا ہے اس موقع پر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ مولانا دھرنا دے اور وہ سپورٹ کر رہے تھے تو یہ ایک بڑا دھڑا اس وقت سے نراز تھا اور غیر فعال ہو چکا تھا اب جو ہے وہ کھل کر سامنے آیا ہے تو آج جو ہے وہ مولانا محمد خان شہرانی نے ایک عام پریس کانفرنس کی ہے وہ لورا لائی کے اندر پریس کانفرنس ہوئی اور اس کے اندر انہوں نے کچھ ڈیٹیل د ہے لیکن کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے اس سے قبل اس لیے رکھنا چاہوں گا کہ یہ جو مولانا محمد خان شہرانی ہیں ان کا ایک نکتہ نظر وہ ہے جس سے ہم عمومن پاکستانی اتفاق نہیں کرتے چونکہ ان کو موتدل اور روشن خیال علماء کی صاف کے اندر شمار کیا جاتا ہے کئی مردوہ یہ ایران بھی گئے ہیں وہاں پر جو انقلاب کی تقریبات تھی اس کے اندر بھی شرکت کے لیے انہوں نے بلایا اور بھی جو مسالک کے لوگ ہیں وہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیک یہ افغانستان کا جہاد اور ڈگر میٹر ان کے اندر ان کے نکتہ نظر مختلف ہے اب یہ جو فلسطین ہے اور کشمیر کا تنادہ ہے اس کے اندر ان کا نکتہ نظر مختلف ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے اور اس کا نکتہ نظر یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے معاملات ہیں فلسطین ریاست ہونی چاہیے اور اسرائیل جو ہے وہ بھی ایک علیدہ ریاست ہے وہ کہتے ہیں کہ فلسطین خلافت عثمانیہ کی ملکیت تھی اس نے اسرائی کو تسلیم کر لیا عربوں کا مقدمہ تھا انہوں نے بھی مان لیا لیکن ہزاروں کلومیٹر دور اس مسئلے پر خواہ مخواہ کی جذباتی باتیں کی جا رہی ہیں جو غیر معمولی ہیں مولانا شرانی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تنازہ عرب کا ہے یا عجم کا اگر دو فریق آپس میں بیٹھ رہے ہیں تو پھر کسی اور کو شرائط رکھنے کی کیا ضرورت ہے مزید وہ کہتے ہیں کہ بے مقصد کی خون ریزی اور جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے اسرائیل کو تسلیم کیا جانا چاہیے کیونکہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مسئلہ مذہبی نہیں بلکہ سیاسی اور بین الاقوامی ہے یہ تو وہ نکتہ نظر ہے جس سے ہم اختلاف رکھتے ہیں یہ ان کا نکتہ نظر ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا ایک سٹانس ہے وزیر آدم اعلان کر چکے ہیں اور ساتھ ہی قائد آدم محمد علی جناہ کا ایک اناؤنسمنٹ ہے جو ریاست پاکستان اس کو اپنائے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے لیے ضرور نہیں ہے کہ ہم سعودی عرب کو دیکھیں بلکہ ہم نے امت مسلمہ کے پلیٹ فارم کو دیکھ کر یہ اپنا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو لیا ہوا ہے لیکن اب وہ ایک انہوں نے اردو نیوز کو انٹرویو دیا ہے وہ پہلے رکھتا ہوں پھر آپ کو پریس کانفرنس کے عام نقاض رکھتا ہوں اب اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل رمان نے دوہ دار انیس میں درنا دیا اور جماعت کی مجلس شورا سے اس کی منظوری اب لی یعنی شورا کا اجلاعات ہی نہیں بلایا ان کا کہنا یہ ہے کہ فضل رمان اپنی اجارہ داری قائم کر چکا ہے کوئی مشورہ نہیں کرتا اس سے بڑے سینئر لوگ جماعت میں موجود ہیں لیکن وہ اپنی مانمانی کر کے آگے اپنی نسل کو یہ سارا کچھ منتقل کر رہا ہے اور اس کو ذاتی مفاد زیادہ عزیز ہیں جماعت کا اور ملک کا مفاد عزیز نہیں ہے وہ کہتے ہیں پی ڈی ایم کا کوئی بھی نتیجہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی سعودہ بازی کا محول نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو جماعت امران خان کو سیلیکٹڈ کرتی ہیں وہ خود اپنے گریبان میں جانک کرتے کہ وہ سیلیکٹڈ ہیں یا منتخب ہیں پی ڈی ایم کی جو مخاصمت ہے یہ مخاصمت برائے عداوت نہیں بلکہ مخاصمت برائے مفامت ہے کہ ہمیں بھی کوئی حصہ مل جائے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے یہ گئے تھے اسی طرح سے یہ آئیں گے میں نے ازادی مارچ کے موقع پر فضل و روان کو یعنی پرانے دھرنے پر یہ کہا تھا کہ جس طرح یہ گئے ہیں اسی طرح واپس آئیں گے اور پھر ایسے ہی واپس آئیں کیوں کہتے ہیں کہ ان کا کہنا تھا کہ اسطیف ہے نکت چیز ہے اور ادھار نکت چیز پھینک کر ادھار کی امید پر بیٹھنا کوئی دانا ہی نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ پوزیشن کے ہاتھ میں جو ہیں وہ پھینک دیں گے اور آگے کا معلوم بھی نہیں کہ کچھ ہاتھ آئے یا نہ ہے اس لیے پیپلز پارٹی کافی ہاتھ تک اس پر آمادہ نظر آتی ہے اب یہ چیزیں تو انہوں نے بیان کی ہیں لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اردو نیوز کو ان کا انٹرویو ہے جو آج جس کا حوالہ جو ہے وہ اکثر دوست دے رہے ہیں اور کل تک جب یہ بات دن تک آپ سمجھیں گے کہ عام ہو چکی ہوگی لیکن اب میں آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں کہ انہوں نے کس طرح کی بات کی ہے اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل ہے وہ مسئلہ آپ کو بتا جگہوں وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرامان ہمیشہ سے جھوٹ بولنے میں مائر ہے موجودہ پی ڈی ایم تحریک آزاتی مفادات کے لیے قائم ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے مولانا فضل الرامان ڈیل کرنے کے چکر میں ہیں اب یہ بات تو میں اکثر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور جل سے جلوس کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں لورا لائے سمیت پورے بلوچستان میں جمعیت علماء السلام کی حقیقی اور پرانے کارکن الگ دفتر قائم کریں گے یعنی اب ہمارا اس فضل الرامان گروپ جو جمعیت علماء السلام میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وزیر آزم عمران خان کی بات پالیسیوں سے ہم متفق ہیں ایران افغانستان جہاد طالبان اور فرقہ والیت پر میری پالیسی سب پر آیاں مولانا فضل الرامان سے میرے اختلاف ان کے جھوٹ بولنے پر ہے جمعیت علماء السلام پارٹی کسی کی جاگیر نہیں یہ بھی انہوں نے کہا ہے اب یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء السلام یہ ہماری اپنی جماعت ہے پھر الگ اپنا گروہ کیوں بنائے وہ کہتے ہیں اصل جماعت کے نظریاتی وارث ہم ہیں یہ فضل الرامان جو ہے یہ تو مروسی طور پر اس پر قابض ہو چکا ہے یہ ہماری جماعت عفض حسین عمد ہمارا اپنا ساتھی ہے ہر ظلہ میں اپنا جمعیت کے پرانے کارکن دفتر قائم کریں گے مولانا فضل الرامان خود سیلیکٹر ہے وہ خود سیلیکٹر ہو کر آیا ہے عمران خان اپنے پائن سال مکمل کر لیں گے اور آنے والے پائن سال بھی عمران خان کے ہوں گے اور یہ بات محمد خان شہرانی کے امراء گل نصیب خان یہ سینیٹر بھی رہے ہیں ایمین نیبی اور خیبر پخصون خواہ سے ان کا تعلق ہے بڑے مؤثر شیخ الحدیث ہیں ان کا بھی کچھ معاملات میں اپنا ایک نقطہ نظر ہے اور اس کے ساتھ کثیر تعداد تھی علماء کرام کی جنہوں نے اس پریس کانفرنس کے اندر مولانا شہرانی کے ساتھ بیٹھ کر فضل الرامان کے خلاف ایک عملی بغاوت کا آغاز کی ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ بغاوت کتنے اثرات مرتب کرتی ہے لے یہ بات ہے کہ اس کے اندر کئی لوگ سابق جو حکومت تھی بلوچستان کی اس کے عام ذمہ داریوں پر رہے جو صوبہ سراد ہے کے پی کے اس کی عام ذمہ داریوں پر رہے اور ایک مرکزی لیول کے جو بڑی شخصیات ہیں یہ مولانا محمد خان شہرانی کی اس وقت عمر بیاسی سال ہے اور ان کو بڑی عزت اور اترام کی نگاہ کے اندر اس جماعت میں دیکھا جاتا ہے تو اب وہ علیدہ دفاتر بنا رہے ہیں فضل الرامان کے جماعت سے انہوں نے علیدگی کا اعلان کر دیا ہے اور میں اس لیے یہ آپ کو ایک مہینہ پہلے میری وہ بات بتائی ہوئی بالاخر سچ ثابت ہوئی ہے کہ جمعیت علماء اسلام میں مولانا فضل الرامان کے خلاف عملی طور پر آج بغاوت کا اعلان ہو گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے سیاسی اثرات مرتب کرتے ہیں بہرحال جو چند سیٹیں فضل الرامان لے رہے تھے یقیناً وہ لینے میں بھی آگے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی اور عمران خان کے لیے یہ اس حوالے سے اچھی خبر ہے کہ ان کے اندر اکثریت لوگ جو ہے وہ عمران خان کو فضل الرامان سے نسبتاً سیاست کے اندر بہتر سمجھتے ہیں اپنے مذبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو کے تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ